بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ایڈیوکیٹس پر میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پرگرام کا جو ہے وہ افتاہ کر دیا گیا ہے اور بڑی زبردست سکولرشپس ہیں بلکل جو ہمارے دوست ہیں جو سٹیڈی کر رہے ہیں چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فی میل ہیں بوائز اور گل ان کے لیے زبردست خوشکبری ہے کہ وہ بلکل سٹیڈی اپنی فری کر سکتے ہیں اگر انہیں احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پرگرام مل گیا تو دوستوں ان طرح کی جو انفرمیٹی ویڈیوز ہیں اس کو آپ اگر اپٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی ویڈیوز تاکہ آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی کوسٹن ہے تو ہم آپ کے ساتھ 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 ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی کمیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سے پوچھتے رہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی کوئی براوزر جوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈیوکیٹیو جوز لکھیں گے اور انٹر کار بٹن کرس کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈیوکیٹیو ایڈیوکیشن اننگ پوائنٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر کیورڈ تو سرچ اور یہاں پر آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے احساس تو یہاں پر میں نے احساس لکھا سرچ کے اوپر کلک کیا تو احساس کے لیٹی جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے سوئے سپیلنگ ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے سپیلنگ یہاں پر ہے احساس ٹکٹ دبل اے ایس ٹھیک ہے یہاں پر سرچ کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ احساس انڈر گریجوئیٹ سکولرشیپ دوزر انیس دوزر بیس فور پاکستانی یوت انڈر گریجوئیٹ اپلائی آن لائن آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے سامنے شو ہو جائے گی یہاں پر یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ان ساری انفرمیشن موجود ہے ٹھیک ہے احساس سکولرشیپ is a major initiative to enhance access to higher education ٹھیک ہے higher education کے لیے زبردست پیکج ہے 50% سکولرشیپ سے فیمیل کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے اور باقی جو ہے باقی دوسروں کے لیے دیکھیں پاکستان نے largest graduate scholarship program کا افتاہ کیا ہے جو at least پچاس ہزار scholarship ایک سال میں پروائیڈ کرے گا اور دو لاکھ scholarship جو ہے چار سالوں کے اندر پروائیڈ کرے گا جو پورے پاکستان کے لیے ہے نیوز پر پڑڈان ہیں پبلش دیر چار نومبر کو یہ پبلش کی گیا اور لاسٹ ڈسکی ہے دس نومبر دو ہزار انیت اب scholarship discipline کے انڈرگریجویٹ پروگرام ہیں اس کے لیجیبیلیٹی یہ ہے student on merit at any public سیکٹری یونیسٹی جو پہلے سے یونیسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہے family income below poverty threshold جن کی فیملی وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے انڈرگریجویٹ پروگرام سٹارٹ کر دیا گیا scholarship cover کیا کرے گا آپ کو پیشن فیس ملے گی اور ہر مہینے ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ complete information دیکھ سکتے ہیں کہ احساس undergraduate scholarship program کمام دنی خاندانوں کے لیے ہونا اور طربہ کے لیے یہ scholarship ہیں یہاں پر سارے information موجود ہے سب سے پہلے آپ نے sign up موجود ہے پھر اس کے بعد login کر نا پھر انٹرس جو کنیڈیٹس ہوں نہیں کرنا سب سے پہلے ہم یہ کرتے اپنا account بناتے ہم کرتے registration کس طرح کرنی ہے یہ سارے سارا یہاں پہ آجے گا پھر یہاں پر سپوز کریں ہم پاکستان سے ہیں پاکستان سیلک کر لیتا ہوں پھر یہاں پر آپ آئیڈی کارٹ آجے گا سپوز کریں میں یہاں کارٹ آجے گا یہاں پر سیلک کر لینا ہے آپ کون سا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سیلک کر لیا یہاں پر دیکھیں کہ پجاب آکست ہے کوئی بھی صبح ہے سیلک کر دیتا ہوں یہاں پر پاس ورڈ دی 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 ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہ پاس ورڈ دیا دیا دوبارہ میں انٹر کر دیتا ہوں اس طرح آپ پاس ورڈ دیا پر پاکستان ہے پاکستان سیلک کر لینا اور جہاں پر اپنا کوڈ موبائل نمبر دی 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 ہوں سپوسٹ کر یں ٹھیک ہے یہاں پر کوڈ آگیا اور یہاں پر میں نے یہ نمبر دیا اور پرائمری ایمیل جو آپ پرائمری ایمیل اپنے سینڈ کریں گے وہ یہاں پر آجے گا میں دی 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 ہوں آپ نے اپنی ایمیل دی 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 اور ایمیل چیک کر کے ایمیل جو آپ کے پاس ہے تو یہاں پر میں جیسے ہی ایمیل اپنی دی دی کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایمیل دی دی اور جیسے میں سینڈ کوڈ کے اوپر کلک کروں گا آپ نے اپنی جی میل چیک کر لینی ہے آپ کو جی میل کے اوپر ایک کوڈ آیا ہوگا جیسے یہاں پر کوڈ اس کا انٹر کریں گے اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ والا جو ہے اور اس کو کوڈ کرنے سے پہلے آپ چیک کرنے گا آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کو کوڈ آجے گا ایچ سی کیا کیا یہ جو کوڈ ہے یہ پر انٹر کرتی اور سب میٹ کے اوپر کلک کیا جیسے میں نے سب میٹ کے اوپر کلک کیا تو آپ کے سامنے یہاں پر چیک کر لیجیے گا کہ آپ کا جو ہے یہ دیکھیں آپ کس سکس فولی پلیز چیک اوپر انفرمیشن اب یہ حوالی انفرمیشن آگی یوزر آئی جو ہے آپ کا آئی کارڈ ہو سکتے ہے آپ کا فرس نیم لاست نیم جو بھی آپ میں آئی ٹھیک دی 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 ٹھیک یہ میں آئی دی دیا اور یہ میں اپنا سکتے ہوں اگر آپ سائن کر سائن کر سکتے میں یہ سائن کے اوپر کلک کرتا ہوں ساری کے ساری جو ہے وہ انفرمیشن آپ کے پاس آجے گی اور اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل بنائی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پر سپوز کریں یہ دیکھیں کہ ساری کے ساری انفرمیشن آگئی یہ پریس ویڈ پروسیس یا پہ آپ دیش بوٹ آجے گا یا پہ مائی پروفائل آجے گی یا پہ لاغ ریجوی ٹیسٹ ہے وہ دینے تو آجے گا ساری کے ساری انفرمیشن موجود میں مائی پروفائل کلک کر دیتا ہوں جیسے مائی پروفائل کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ ساری کے ساری انفرمیشن کو اپنے فیل کرنا ہے دوستو میں سیئل کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا نام اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر انجینئر تو انجینئر یا میسٹر کر لیتا ہوں یہاں پہ سپوسٹ کریں محمد میڈل لگا لیتا ہوں پکچر پکچر میں یہاں پہ کامرا رول یہاں پر کوئی بھی جو ہے یہاں پہ پکچر سپوسٹ کریں ٹھیک ہے کوئی بھی پکچر نہیں پڑی تو اس طرح پہ سپوسٹ کر دیتا ہوں پھر میل کر دیتا ہوں آپ نے دیکھ لینا پھر دیٹو بارت آجائے گی یہاں پہ آپ کس کمپلیٹ انفرمیشن پھر آپ کس آجی گا کہ آپ کون سا یہاں پہ آپ سب سلیک کر لینا پھر یہاں پہ دومیسل سی تی آجی گا کہ آپ کس سو بلونگ کرتے ہیں کون سا ڈومی سائل بنو ہوئے پھر یہاں پہ ریلیجن ہے تو آلائی اگر آلائی ہیں تو کیا کرتے ہیں یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا جوب ہے وہ آپ سے سی آپ نے پھر کونٹیکٹ کے اوپر کلک کر کونٹیکٹ کے اوپر کلک کر کے پھر آپ نے اپنی کونٹیکٹ کی انفرمیشن دینی ہے کونٹیکٹ کی انفرمیشن دے کر آپ نے سارا انفرمیشن فیل کر دینا سپوس کر یں یہ دیکھیں وہ میرے سے مانگ رہا ہے میں انفرمیشن دے دی پھر یہ پھر جو ڈومی سیل جہاں پر آپ دے سکتے ہیں پھر 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 یہ پھر پھر سیل سی سی ٹی جہاں کر لیتا ہوں کوئی بھی آپ انفرمیشن دیتے رہے یہ تو میں بالکل جو ایک ایکسٹر انفرمیشن دے رہا ہوں یہاں پھر 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 ایکسٹر یہاں پھر کوئی بھی انفرمیشن دے دیں گے سی ون کلوز ہو جائے گا یہاں ایڈی کارڈ لازمی نہیں ہے یہاں پھر لائیو ہے یہ کلوز کیا جیسے ہی میں نے کلوز کلک کیا اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے ایرر دے دے گا اگر وہ ایرر نہیں دے گا تو سی ون کلوز کر دے گا جب سی ون کلوز ہوگا تو آٹومیٹکل یہاں کلک کرتا ہوں پر کلک کر اپنے لازمی فیل کرنی ہے جو سٹیرک نہیں ہوگا اس کا کوئی ایشو نہیں آپ دیکھیں آپ میں کنٹری دے دیتا ہوں پر پاکستان پر ایڈریس میں کوئی بھی ایڈریس دے دیا یہاں پر سی ٹی ٹی ملتان ٹھیک ہے جہاں میں ملتان سیلیک کر دیا پر یہاں پر اپلائے یہاں پر دیکھیں اپلائے فور احساس سکولرشپ پروگرام ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سیو ان کلوز کریں سیو ان کلوز کر لیا میں اس پوز کریں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اپشن آجے گا اپلائے فور احساس سکولرشپ اور آپ نے اپلائے فور احساس سکولرشپ کر کے یہاں پر میں آپ یہ آپ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر احساس سکولرشپ پروگرام کے اوپر کلک کر دیا میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروفائل ایرر پروفائل پکچر وہ کہہ رہا ہے شو کریں میں یہاں پر پروفائل پر دے دیا اور میں اپلوڈ کر دیا اور میں ایسے ہی یہاں پر پکچر اپلوڈ کر دی ٹھیک ہے یہاں پر اپلوڈ کر کے پھر یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر نیکس کر دیتے ہیں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں کلک کلک کیا اب ہی یس آپ نے اس کو پر لازمی یس کر دینا جیسے ہی سامنے ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا آپ نے ساری گائیڈ لائن یہ دیکھیں ساری ساری پڑھ لینا یہ ضروری ہے پر 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 دیٹیل آجی گا یہ دیکھیں یہ نیکس جیسے میں نے نیکس پر دیگری لیول کتنا ہے یا انڈر گی سمیسٹر کون سا ہے پھر آپ کون سا ہے پھر سب ڈیسپلن پھر آپ مدر کنا پھر آپ کا گارڈی نیم ٹھیک ہے آپ کے مدر کا جو ہے پھر یہ پھر تحصیل کون سی ہے پھر یہ پھر آجے گا پھر کون ٹی پھر یہ پھر یہ پھر نیکس کرتے جائیں گے اور اس طرح آپ نے ساری انفرمیشن فیل کر لی ٹھیک پہلے پر کریں پھر آپ ایڈوکیشن کرنی ہے پھر فیمیلی انفرمیشن پوٹ کریں گے پھر آپ خراجات کتنے ہیں پھر ساری انفرمیشن یہاں سے پڑھ لینی ہے اور اس طرح آپ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان احساس پروگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں تو مجھے امید ہے کہ دوستوں جو جو یہاں پر احساس سکولرشی پروگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کافی زیادہ مستفید ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کے لئے آسانی ہو جائے کہ احساس سکولرشی پروگرام کے لئے اپلائے کرنا دیس رہے تو اپنا خیار رکھے گئے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ